آج خطرناک کرونا وائرس سے ویسو کے تمام دیس جوج رہے ہیں اس میں بھارت بھی اچھوٹا نہیں ہے پرنتو سمیہ رہتے اس کے سنکرمن کو فیلنے سے روکنے کے لیے بھارت میں لاکڈاؤن لاغو کیا گیا جو بلکل صحیح فیصلہ تھا نہیں تو ایک بڑی آبادی بہت جلد اس کی چپیٹ میں ہوتی لاکڈاؤن کے بعد کیندر ایم امراجی اشتر پر سرکارے لوگوں کے پلائن کو روکنے کے ساتھ ہی سبھی کو بھوجن اور میڈیکل اپ ڈاؤن کے دوران اتنی بڑی آبادی تک سرکار کی یہ اوجنائیں پوری طرح نہیں پہنچ پا رہی ہیں جس سے گرامیڑ اچھلو کا اور بھی برا حال ہے اگر سنگرولی جلے کے موروہ تھانہ چھتر کی بات کرے تو یہاں گریبی رکھاست سے نیچے جیون یاپن کرنے والے کئی کارڈھارک کو سرکار دوبارہ تین مہنے کا راسن اپلگ نہیں ہو سکا ہے پرتی دین وات کرمانگ تین چار پانچ آٹھ نو میں سرکاری اچھیت مولد دکانوں پر راسن لینے کے لیے لوگ پہنچتے ہیں اور روز انہیں مایوس ہو کر لوٹنا پڑتا ہے اس بابت وات پارسود نے بھی بتایا کہ قریب آدھے لوگوں کو ہی راسن اپلپت کرائی جا سکا ہے وہی دوبارہ راسن نہیں ملنے سے آدھے لوگ انتجار کر رہے ہیں یہ استطی جب کارڈھارکوں کے ساتھ ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ ان گریب مجدور ورگ کا کیا جن کے کارڈ ہی نہیں بنے ہیں کئی گریب مجدور ورگ اسی آس میں پرتی دین کوٹے اہم تھانے کا چکر لگاتے دیکھتے ہیں کہ سائد انہیں بھی راسن اپلپت کرا دیا جائے گا مولوہ پولیس اشتھانی لوگوں اور سوال سیوی سنستھاؤں کے سہیوک سے پورے پریاش کے ساتھ کسبائی چھتروں میں آس پاس بسے گریب اور مجدوروں کے ساتھ باہر سے پلائن کر واپس سیلٹر ہوں میں رکھے گئے لوگوں کو بھوجن کرانے میں جھٹو ہوئی ہے پرتی دین کی طرح بدھوار کو بھی موروہ تھانے کے سوجن سے اشتھانی لوگوں کا ساتھ پا کر قریب پانسو لوگوں کی بھوجن کی بیوستہ سنچت کی گئی جو ایک سہرانی اور سیوکارے ہیں پرنتو کسبائی چھتر سے بڑھ کر چلے تو معلوم پڑتا ہے کہ ایک بڑا تپکہ وہاں بھی ہے جو صدر گرامل آنچلوں میں نواز کرتا ہے گوروی چترنگی موروان ترگر بھوس کتریہار چورکی چتری آدھی ایسے تمام گرام ہیں جہاں سے پرتی دین مزدور آ کر مزدوری کرتے تھے تب جا کر کہیں ان کے گھر میں چولہ جلتا تھا پرنتو بیتے بائیس تارک سے کرونا کے مار کے کارن گھر بیٹھے ان گریب مزدوروں کا راسن بھی اب سماپت ہو چلا اور وہ بولتے دکھ رہے ہیں کہ چولہ کیسے جلائیں سمان اور اچور کے لوگ لاکڈاؤن میں ملی ڈھیل میں گھر کا راسن خرید پا رہے ہیں لیکن روزانہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ پیسہ نہ ہونے سے پرسان ہیں کرونا کے خوف اور بندی نے پوری طرح سے بھکمری کے کگار پر پہنچا دیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ابھی نہ جانے کب تک ایسے حالات بنے رہیں گے سہاپ کچھ تو کرونا ایسا نہ ہو کی بیماری تو دور بھوکے ہی مر جائیں انت میں ایک چیز راؤ بولنا چاہیں گے ان کے سگر ہی بھارن پورسن کے انتجام نہیں ہوں گے تو استطی بھائیوہ ہو جائے گی کیونکہ کل سے لاکڈاؤن کا تہرہاں دن ابھی سیس ہے چلتے چلتے ایک چیز بولنا چاہیں گے ہماری چینل کو سسکرائب کریں جس سے نئی اپ ڈیٹ آپ کو سمجھ سمجھ مل سکیں ساتھ ہی گوگل پلی اسٹور میں جا کر پول پول پوسٹ کا اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں جس سے نئی اپ ڈیٹ آپ کو ترنٹ ملیں ساتھ ہی آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہیں گے کہ ہمارا جو ہے ایف ایم ریڈیو جلد چالو ہونے جا رہا ہے اور ہاں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں جس سے نئی اپ ڈیٹ آپ کو سمجھ سمجھ پر مل سکیں